نمسکار دوستوں ایک بار پھر میں آپ کا سواگت کرتا ہوں فینٹسی بیننگ ایلیوان ہے یوٹیوب چینل پر اور دوستوں ہمیشہ کی طرح آشا یہی ہے کہ آپ کے چہرے پر مسکان ہوگی دوستوں آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں سارجا سی بی ایف سی ٹوئنٹی لیگ کے مقابلے نمبر نو کے بارے میں جو کھیلا جانا ہے بی جی اور ٹی بی ایس دونوں ہی ٹیموں کے بیچ میں تو دوستوں ٹیم کے کومبینیشن کو سیٹ کرنے سے پہلے بات کرتے ہیں دونوں ہی ٹیموں کے اب تک کے ٹونیمنٹ پرفورمنس کے بارے میں سب سے پہلے یادی بات کریں بی جی کے بارے میں تو دو مقابلے انہوں نے ابھی تک کھیلے ہیں اور دونوں کے دونوں مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے دوستو بی جی کی ایک اور خاصی بات آپ کو بتا دیں 251 رن بنائے تھے دوستو انہوں نے جو کی ٹونیمنٹ کا سب سے بڑا اسکور ابھی تک کر رہا ہے وہیں اگر بات کریں ٹی بی ایس کے بارے میں تو ایک ہی مقابلہ ابھی تک یہ کھیلے ہیں اور دوستو پہلے ہی مقابلے میں یہ کافی بری طرح سے ہار گئے ہیں دوستو اب یہاں سے جیتی بات کریں اپنے گراؤنڈ ریکورڈز کے بارے میں تو دونوں ہی ٹیمیں ایک بار پھر اسی گراؤنڈ پر کھیلنے والے ہیں جس پر دوستو پورا ٹونیمنٹ ابھی تک چل رہا ہے ہم بات کر رہے ہیں سارجا کرکٹ گراؤنڈ کی دوستو یہاں پر ابھی تک آٹھ مقابلے اس ٹونیمنٹ کے کھیلے چکے ہیں جن میں فرسٹ ایننگ کا ایبریج اسکور ایک سو بانوے رنوں کا رہا ہے یہاں یہی بات کریں دوستو کافی بڑے بڑے اسکور اس گراؤنڈ پر ابھی تک بنتے آ رہے ہیں آٹھ مقابلوں میں سے چار مقابلے ایسے رہے ہیں جو کی دو سو پلس اسکور رہے ہیں دوستو جس میں پچھلا ہی مقابلہ دو سو تیرہ رن کا رہا ہے اس کے پہلے دو سو پانچ اس کے پہلے دو سو اکیابن دو سو بتیس رنوں کے کافی بڑے بڑے اسکور رہے ہیں وہیں اس کے علاوہ ایک سو چھانوے اور ایک سو اکیاسی رن بھی اس پچ پر دوستو بن چکے ہیں جو کی اسی ٹونیمنٹ کے یہ اسکور رہے ہیں اور دوستو ایسے میں جاتی بات کر رہے ہیں آٹھ مقابلوں کے بارے میں جو کی سات مقابلے ایسے رہے ہیں جو پہلے بلے باجی کرنے والی ٹیم نے جیتے ہیں وہیں دوستو ماتر ایک ہی مقابلہ ایسا رہا ہے جو بعد میں یعنی کی چیز کرنے والی ٹیم نے جیتے ہیں تو نشی طور پر دوستو جو بھی کپتان آج ٹوز جیتنے والا ہے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ یہاں سے لینے والا ہے اور دوستو اسی حساب سے ہمیں بھی اپنی ٹیم کو تیار کرنا ہے دوستو بیسے دیکھا جائے کونسی ٹیم اس والے میچ میں مجبوت ہے تو نشی طور پر دوستو بی جی یہاں پر کافی زیادہ مجبوت ہے کیونکہ دو مقابلے ان کے دوارہ جو کھیلے گئے ہیں پہلے مقابلے میں دو سو اکیابن رن بنائے پانچ بگٹ کے نقصان پر اور اسی مقابلے میں سامنے والی ٹیم کے انہوں نے نو بگٹ گرا دیئے تھے یعنی بیٹنگ اور بولنگ سے دونوں سے لا جباب یہ ٹیم دکھ رہی ہے دوسرے مقابلے کی بات کریں تو ایک سو ساٹھ رن بنائے دوستو اور سامنے والی ٹیم کے انہوں نے دس کے دس بگٹ گرا دیئے یعنی بیٹنگ اور بولنگ میں ایک بار پھر دوستو انہوں نے کمال کیا ہے دوستو بھئی اگر بات کریں ٹی بی ایس کے بارے میں تو چھانسی رن پر پچھلے ہی مقابلے میں یہ ٹیم آل آؤٹ ہو گئی تھی حالا کی ان کا مقابلہ آئی جی ایم ٹیم سے تھا جس میں دوستو محمد آمیر اور عمران تاہیر کو ان کے بلے باجوں نے فیس کیا تھا جو کہ دوستو یہ وہاں پر جھیل نہیں پائے آٹھ بگٹ دوستو انہیں دونوں بولروں کو انہوں نے دے دیئے تھے دوستو دیکھنے والے ہیں کس پرکار سے ہم اپنی ٹیم دیار کرنے والے ہیں دوستو بس جڑے رہیے آپ ہمارے ساتھ بیڈیو کے انتک اور یادی آپ ہماری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں چینل پر دوستو پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولیں ساتھ ہی ساتھ دوستو ٹیلیگرام چینل سے آپ جرور جڑ جائیے گا ڈسکرپسن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا یہی پر ہم گرانڈ لیگ اور ہیڈ ٹو ایڈ لیگ کی ٹیم میں آپ کو پروائیڈ کراتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دوستو میچ سے جڑی ہوئی لیٹسٹ اپ ڈیٹ جو بھی ہوتی ہے وہ ہم ٹیلیگرام چینل پر ہی آپ کے لیے شیئر کرتے ہیں دوستو ویڈیو انڈ تل ضرور دیکھئے گا ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کرئے گا دوستو شروعات کرنے والے ہیں اپنے بکٹ کی برنگ سیکسن کے ساتھ میں سب سے پہلا نام دوستو حمدنم تاہیر کا یہاں پر رہنے والا ہے جو کی بی جی کے لیے لگاتار اوپن کرتے ہیں پہلے ہی مقابلے میں شاندار ایک سو ایک اور دوسرے مقابلے میں چودہ رنگی پاری انہوں نے کھیلی ہے ایسے میں دوستو بات کریں تو پروائیڈ ریکورڈز بھی ان کے کافی شاندار ہے اور ٹی ٹین کرکٹ میں دوستو کافی شاندار اسٹرائک ریٹ کے ساتھ یہ بللے باجی کرتے ہیں تو نشطور پر دوستو آپ کو اپنے ٹیم میں انہیں شامل کرنا ہے وہی اگر بات کرنا دوستو عبدالرحمن کے بارے میں سات پرسنٹ لوگوں نے سامل کیا ہے دوستو پانچ پہ نمبر پر یہ پچھلے مقابلے میں بللے باجی کرنے آئے تھے چونکہ دوستو ٹی بی ایس نے ایک ہی مقابلہ کھیلا ہے تو اس سے دوستو بیٹنگ موڈر اپنا کنفرم ہو جاتا ہے پانچ پہ نمبر پر پچھلے مقابلے میں بیٹنگ کی حالانکہ دوستو اللہ کی رہے اور پہلی ہی بول پر یہ آؤٹ ہوگا ہے لیکن ٹی ٹوینٹی ریکورڈ دیکھیں تو چار مقابلے یہ ابھی تک کھیل چکے ہیں ایٹی فور رن ان کے بلے سے نکلے ہیں ایسے میں ان کا بیس کا ایبریج رہا ہے یعنی دوستو یہاں سے دیکھا جا تو نشک طور پر ہم حمدنم تاہیر کے ساتھ ہی یہاں سے جانے والے ہیں اور دوستو بات کریں بللے باجوں کے بارے میں تو تنویر جعبت کو آپ اپنے ٹیم میں جرور شامل کر سکتے ہیں دوستو بی جی کے لیے میڈل اوڈر میں یہ بلے باجی کرتے ہیں پہلے ہی مقابلے میں شاندار ایک سو چھے رنوں کی پار انہوں نے کھیلی ہے اور دوستو دوسرے مقابلے میں حالہ کی یہ چار رن پر آؤٹ ہو گئے ہیں سب سے اچھی بات دوستو میڈل اوڈر میں بلے باجی کر رہے ہیں تو اس حساب سے دیکھیں نشک طور پر رن دوستو ان کے بلے سے نکلنے والے ہیں بھئی اگر بات کریں گے دوستو ٹی وی ایس کے لیے آوید علی کے بارے میں تو لگاتار نمبر چار پر دوستو ان کا جو کیریئر بیٹنگ وڈر ہے وہ بھی نمبر چار پر رہا ہے اور پچھلے مقابلے میں بھی نمبر چار پر انہوں نے بیٹنگ کی تھی یہاں پر چودہ رن ان کے بلے سے نکلے ہیں دوستو یہ ان کا پہلا ٹی ٹوینٹی مقابلہ تھا اور ٹی ٹین کرکٹ کی ادھی بات کریں تو وہاں پر یہ انتیس مقابلے بھی تک کھیل چکے ہیں پانسو اٹھائیس رن ان کے بلے سے نکلے ہیں ایسے میں دوستو ٹیس کا ان کا ایبریج رہا ہے اور ٹی ٹین کرکٹ میں ٹیس کا ایبریج دوستو کافی شاندار ایبریج یہ ہوتا ہے دوستو یوں تو یہ ہر میچ میں بولنگ نہیں کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی بولنگ کرتے ہیں تو ایسے میں ابھی تک یہ چار بکٹ بھی نکال کر دے چکے یعنی بولنگ بھی کریں گے تو ایک آدھو بھر دوستو یہ آپ کو فیکتے ہوئے دکھنے والے ہیں وہی اگر بات کریں جنید سمجھو کے بارے میں ساتھوے نمبر پر دوستو یہ بلے باجی کرنے آتے ہیں بیٹنگ موڈر کافی نیچے ہے اور پچھلے مقابلے میں چھرین بنائے تھے اور دوستو بیٹنگ موڈر نیچے ہے یہی کرنڈ رہا ہے کہ ان کے دورے ٹی ٹی مقابلوں کے آٹھ مقابلے کھیلے گئے ہیں جن میں ماتر ان کے بلے سے بتیس رن ہی نکلے ہیں ایسے میں ان کا پانچ کا ایوریج رہا ہے تو نیچے طور پر آپ اس پلیئر کو اپنی ٹیم سے ڈروپ کر سکتے ہیں وہی دوستو اگر بات کریں گے اپنے منشت کے بارے میں تو سولہ پرسنٹ لوگوں نے انہیں اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے دوستو یہ پروپر گیندواج ہے دوستو یہ بلے باجی بلکل نہیں کرتے ہیں پروپر گیندواج ہیں سب سے لاشٹ میں دوستو بیٹنگ آتی ہے پہلے مقابلے میں تین اوور فیک کے ایک بکٹ نکالا دوسرے مقابلے میں دو اوور فیکنے کے بعد دوستو انہیں کوئی بکٹ نہیں ملا ہے دوستو ان دو مقابلوں سے پہلے گیارہ مقابلے یہ کھیل چکے ہیں وہاں پر ماتر ان کے گیارہ ہی بکٹ ہیں تو ایسے میں دیکھا جائے تو آپ ان کو اپنے ٹیم سے ڈروپ کر سکتے ہیں خاص طور پر ہیڈ ٹو ایڈ ٹیموں کی ہم بات کریں تو وہیں اگر بات کریں گے ایجاج کے بارے میں دوستو داؤد ایجاج کو پچھاسی پرسنٹ کے آس پاس لوگوں نے اپنے ٹیم میں شامل کیا ہے بی جی کے لیے نمبر چار پر دوستو یہ بلے باجی کرتے ہیں یعنی دیکھا جائے بی جی چاہے دوستو پہلے بلے باجی کرے یا بعد میں بلے باجی کرے نسچت طور پر ایجاج کی بیٹنگیاں پر آنے والی ہے سب سے اچھی ایک اور دوستو کی پہلے مقابلے میں ایک اوبر فیکنے کے بعد دو بکٹ ٹیم کے لیے نکالے حالانکہ دوسرے اوبر میں دوسرے میچ میں انہوں نے بولنگ نہیں کی ہے دوستو اس سے پہلے انہوں نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ بلکل بھی نہیں کھیلا ہے اس کے پہلے یادی اوڈی آئی کرکٹ کی بات کریں تو سات مقابلے انہوں نے کھیلے ہیں وہاں پر چھے دو سو پیسٹ رن ان کے بلے سے نکلے ہیں اور یہ رن نکلے ہیں چوالیس کے ایوریس سے یعنی دیکھ آیا دوستو تو یہ آپ کو نشیتی رن بنا کر دینے والے ہیں یعنی آپ اپنے ٹیم میں جرور ٹرائے کریے گا اور دوستو ہو سکے تو آپ اسے گرانڈ لگ میں کیپٹن اور بائیس کیپٹن بھی ٹرائے کر سکتے ہیں وہی اگر بات کریں گے دوستو جسان آوید کے بارے میں تو پہلے مقابلے میں چار اور دوسرے مقابلے میں سولہ رن ان کے بلے سے نکلے تھے بی جی کے لیے کھیلتے ہیں چھٹوے نمبر پر بلے باجی آتی ہے دوستو اسی لیے آپ اس پلیئر کو چھوڑ کر چل سکتے ہیں کیونکہ سامنے والی ٹیم بھی کمجور ہے اور ایسے میں دوستو چھٹوے نمبر پر یہ بلے باجی کر رہا ہے ہی ان کی بلے باجی آتی بھی ہے تو دوستو مسکل سے دس سے پندرہ رن ہی ان کے بلے سے نکلیں گے اتنے میں دوستو ایننگ خمپ ختم ہو جائے گی اب آبا آگائے ہیں آل راؤنڈر سیکسن پر یہاں پر سب سے پہلے ہم بات کرنے والے ہیں عمر فاروق کے بارے میں بی جی کے لیے یہ پلیئر کھیلتا ہے پہلے مقابلے میں بیٹنگ نہیں ملی کیونکہ ان کا بیٹنگ وڈر ساتھوے نمبر پر رہتا ہے اور دوسرے مقابلے میں ساتھوے نمبر پر آ کر انہوں نے ماتر سات رنگی پاری کھیلی ہے تو ایسے میں دیکھے دوستو پرو پر گیند باجی یہ کرتے ہیں پہلے مقابلے میں چار اوبر فیکنے کے بعد ایک بیٹ اور دوسرے مقابلے میں تین اوبر فیکنے کے بعد دو بیٹ نکال کر ٹیم کے لیے دیئے ہیں اس کے پہلے ان دو پہلے ان دو میچوں کے پہلے دوستو دس مقابلے یہ کھیل چکے ہیں اور ایسے میں سترہ بیٹ ٹیم کے لیے نکال کر دیئے ہیں یعنی بولنگ لحاظ سے آپ ہنڈر پرسنٹ انہیں اپنے ٹیم میں شامل کر سکتے ہیں اور گرانڈ لگ میں آپ انہیں کیپٹن بائیس کیپٹن ٹرائے کر سکتے ہیں کیونکہ سامنے والی ٹیم دوستوں کمجور ہے ہو سکتا دوستو تین سے چار بکٹ یہ نکال دیں اور آج آپ کے لیے گرانڈ لگ میں کیپٹن کا کام دوستوں یہ بولر کر جائے وہیں اگر بات کریں دوستو سیواج علی کے بارے میں تو پچی ایسی پرسنٹ کے اس پاس انہیں اپنے ٹیم میں شامل کیا گیا ہے ٹی وی ایس کے لیے نمبر تین پر دوستو یہ بلے باجی کرتے ہیں حالانکہ پچھلے مقابلے میں یہ جیرو پر آؤٹ ہو گئے تھے دوستو محمد آمیر نے ان کو آؤٹ کر دیا تھا وہیں اگر بات کریں بولنگ کے بارے میں تو تین اوور فیکنے کے بعد دو بکٹ ٹیم کے لیے نکالے تھے دوستو یہ دو بکٹ نکالے ہیں آئی جی ایم ٹیم کے سامنے یعنی کافی شاندار یہ بولر ہیں اور اس کے پہلے یادی بات کریں تو آٹھ مقابلے نو نکھیلے ہیں یہاں پر ایک سو تیس رن ان کے بلے سے نکلے ہیں حالانکہ رن کم ہے لیکن بولنگ کی بات کریں تو آٹھ مقابلوں میں نو بکٹ یہ ٹیم گلی نکال چکے ہیں تو ایسے میں دوستو دیکھیں تو آپ انہیں اپنے ٹیم میں جرور شامل کر سکتے ہیں وہیں اگر دیکھیں گے جراردن کے بارے میں بات کریں گے سٹھ سٹھ پرشنٹ لوگوں نے اپنے ٹیم میں شامل کیا ہے پہلے مقابلے میں یہ اوپن کرنے آئے دوسرے مقابلے میں نمبر تین پر بیٹنگ کرنے آئے ٹوپ ورڈر پر بلے باجی کر رہے ہیں نشط طور پر کسی بھی پاری میں دوستو یہ ٹوپ ورڈر پر بلے باجی کر رہا ہے یعنی پرسٹ ایننگ اور سیکنڈ ایننگ میں نشط طور پر ان کی بیٹنگ تو آنے ہی والی ہے دوسرے مقابلے میں چار اور دوسرے مقابلے میں انتیس رنگ کی پار انہوں نے کھیلی ہے پہلے مقابلے میں انہوں نے بولنگ نہیں کیا ہے لیکن دوسرے مقابلے میں تین اور فکنے کے بعد ایک بکٹ ٹیم کے لئے نکال کر دیا ہے تو نشط طور پر آپ کو اپنے ٹیم میں دوستو انہیں پک کر کر چلنا ہے اس کے لئے آپ بات کریں گے دوستو ساکر محمود کے بارے میں چار پرسنٹ لوگوں نے شامل کیا ہے دوستو پیچھلے مقابلے میں ٹیم کے لیے اوپن کرنے آئے تھے اور پہلی ہی بول پر محمد آمیر نے لبی و کر دیا تھا یعنی دیکھا جا دوستو تو ٹیم سامنے مجبوط تھی اسی کرال سے دوستو جیرو پر یہ آؤٹ ہوئے ہیں حالانکہ اچھی بات یہ ہے ہمارے لیے کہ پچھلے مقابلے میں تین اوار بھی فیکے تھے اور کوئی بکٹ یہاں پر نہیں نکلاتا یعنی کہ بولنگ اور بلے باجی دونوں سے یہ پلیئر پرفورمنس کرنے والا ہے خاص طور پر آپ انہیں ہیڈ ٹو ایڈ ٹیم میں پک کریں گے دوستو پک بھی اچھا رائے گا اور دوستو ڈیفرنٹ پک کا یہ کام ہمارے لیے کرنے والا ہے کیونکہ اس کے پہلے بات کریں ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں یہ پندرہ مقابلے کھیل چکے ہیں ایسے میں ان کے بلے سے دو سو اکیس رن نکلے ہیں اور دوستو اٹھارہ کا ایوریجن کر رہا ہے یعنی دیکھا جائے تو رن نکال کر دینے والے ہیں اور دوستو پندرہ مقابلوں میں نو بکٹ بھی ٹیم کے لیے نکال چکے ہیں اور اس کے علاوہ دوستو ہم بات کرنے والے ہیں رجبان علی کے بارے میں ایک تالیس پرشنٹ لوگوں نے شامل کیا ہے بلے باجی کافی نیچے کرنے آتے ہیں دوستو چالیس رن حالا کی آٹھوے نمبر پر آ کر انہوں نے بنائے تھے دوستو امید یہی ہے کہ آنے والے میچوں میں ان کی بیٹنگ نہیں آئے گی لیکن پھر بھی دوستو دو اوورٹ ٹیم کے لیے فیکے تھے انہوں نے اور پانچ مقابلوں میں ماتر 35 رن ان کے بلے سے نکلے ہیں کیونکہ دوستو کافی نیچے بیٹنگ کرنے آتے ہیں اور ساتھ کا ہی ان کا ایوریج رہا ہے اور پانچ مقابلوں میں چھے بیکٹ ٹیم کے لیے نکال کر ابھی تک دے چکے ہیں دوستو بولنگ سیکسن پر نماغ آئے ہیں لیکن اس سے پہلے جدی آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور دوستو بیل آئیکن کو پریز کرنا بلکل نہ بھولیں ساتھ ساتھ دوستو ٹیلیگرام چینل سے آپ ضرور جڑ جائیے گا کیونکہ دوستو فٹوز کے بعد جو ہی فائنل اپڈیٹ ہوتی ہے وہ ہم یہی پر آپ کے لیے پرویڈ کراتے ہیں کوئی نیا پلیئر ٹیم میں شامل ہوتا ہے تو اس کے آنکڑے بھی ہم یہی پر آپ کے لیے دیتے ہیں دوستو بولنگ سیکسن کی ہم بات کر رہے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے دوستو صداق خوشین کے بارے میں 38% لوگوں نے شامل کیا ہے پچھلے مقابلے میں چار اوار فیکے کوئی بکٹن کو نہیں ملا ہے دوستو لیکن اس کے پہلے پانچ مقابلے یہ کھیل چکے ہیں ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے اور ایسے میچ چھے بکٹ ٹیم کے لیے نکالے ہیں یعنی دیکھا جائے تو لگوک ایک آدھ بکٹ کا دوستو ان کا ایوریج نکل کر آتا ہے وہیں اگر بات کریں گے محمد اجہر کے بارے میں سب سے اچھی بات دوستو یہ بلے باج آپ کو چھٹوے نمبر پر بلے باجی کرتے ہوئے بھی دیکھنے والا ہے حالانکہ رنج زیادہ بلے سے نہیں ہے پھر بھی دوستو چھٹوے نمبر پر بلے باجی کر رہا ہے اس حساب سے بھی یہ ہمارے لیے شاندار بلے باج دوستو رہنے والا ہے اور پہلے مقابلے میں چار اوار فیکنے کے بعد چار بکٹ ٹیم کے لیے نکالے اور دوسرے مقابلے میں چار اوار فیکنے کے بعد دو بکٹ ٹیم کے لیے نکالے ہیں یعنی دیکھا جا دوستو چھے بکٹ دو مقابلوں میں نکالے ہیں نشط طور پر ہم انہیں اپنے ٹیم میں شامل کرنے والے ہیں اور ہو سکے دوستو تو گرانڈ لیگ میں آپ انہیں کیپٹن اور بائیس کیپٹن بنا کر چل سکتے ہیں دوستو آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں فیاض احمد کے بارے میں لگ بک 80% لوگوں نے ٹیم میں شامل کیا ہے کیونکہ دوستو پہلے مقابلے میں حالانکہ ان کو بکٹ نہیں ملا ہے لیکن دوستو ان کے ریکورڈ پر نظرے ڈالنے تو کابی شاندار ریکورڈ ہے اور دوستو آپ کے لیے شاندار پگیر رہنے والے ہیں اب بات کرنے والے ہیں دوستو اپن مجاد علیم امین کے بارے میں 20% لوگوں نے شامل کیا ہے پہلے مقابلے میں چار اوار فیکنے کے کوئی بکٹ نہیں دوسرے مقابلے میں دو اوور میں ہی دو بکٹ نکال کر دیئے ہیں ان دو مقابلوں سے پہلے آٹھ مقابلے ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے کھیلے ہیں وہاں پر گیارہ بکٹ ٹیم کے لیے نکال کر انہوں نے دیئے ہیں دوستو بات کریں گے جعوید علی کے بارے میں پہلے مقابلے میں چار اوار میں ایک بکٹ اور دوسرے مقابلے میں تین اوار میں تین بکٹ نکال کر ٹیم کے لیے دیئے ہیں اس کے پہلے بارہ مقابلے یہ کھیل چکے تھے اور بارہ بیکٹ ٹیم کے لیے نکال کر انہوں نے دیئے ہیں نسی طور پر دوستو آپ کو انہیں اپنے ٹیم میں شامل کر کر چلنا ہے وہ بات کریں گے ساجد ملوک کے بارے میں دوستو تو انہوں نے پہلے مقابلے میں نوے نمبر پر بھلیباجی کی ہے اور دوستو بولنگ انہوں نے نہیں کی ہے تو اس حساب سے دیکھے تو یہ صرف پلیئنگ 11 کمپلیٹ کرنے کا کام کر رہے ہیں تو آپ یہاں سے ان کو ڈروپ کر کر چل سکتے ہیں دوستو پچھلی پلیئنگ 11 کے حساب سے ہم نے ایک دیمو ٹیم تیار کی ہے جس میں دوستو ہم نے تھوڑا سا رسک لیا ہے دوستو یہ ٹیم میں ہم میں ہے نا حمدم تاہیر کو کیپٹن رکھا ہے جو کہ بیکٹ کیپرنگ کا کام کر رہے ہیں دوستو بولنگ میں ہم نے محمد ازہر کو 22 کیپٹن رکھا ہے کیونکہ دوستو چھڑوے نمبر پر بھلیباجی کرنے کے ساتھ ابھی تک دو مقابلوں میں چھے بیکٹ بھی یہ ٹیم کے لیے نکال کر دے چکے ہیں اور دوستو ہمیں ہم نے تین بلیباج رکھے ہیں اور چار اول ڈاونڈرز کو اپنے ٹیم میں لے کر چل رہے ہیں تو اس پرکار سے آپ اپنے ٹیم تیار کر سکتے ہیں اور دوستو یہاں دی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کریں چینل پر نائے ہیں تو سبسکرائب جرور کریں دوستو ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے جائے ہن دوستو